بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں نمیرکل نمار پاس ہے 12.5 an image of statue appears to be 11.5 cm b behind a concave mirror concave mirror کے پیچھے نمار پاس image بانتا ہے with focal length 13.5 cm so find the distance from the statue to mirror so first of all ہم نے لکھنا ہے اس میں data data میں کہا کہ چیزیں آتی ہیں distance behind the mirror distance of image image پہ ایک distance ہے q is equal to minus 12.5 cm ٹھیک ہے کیا ہے ہمارے پاس 12.5 cm کیوں کہ یہ جو image بنتا ہے یہاں پہ behind behind the mirror اگر ایک image برپاس behind the mirror بنتا ہے تو یہاں بھی مارے پاس کیا آئے گا minus کا sign ٹھیک ہے یہ minus کا sign اس لئے آیا ہے کیونکہ ہمارے پاس image کام کر رہا ہے behind the mirror مدب mirror کے پیچھے تو next اس میں کیا ہے focal length focal length is equal to 13.5 cm ٹھیک ہے تو اب ہمیں to find کیا کرنا ہے to find find ہم نے کرنا ہے p ٹھیک ہے p مار باس کیا ہے distance of the object p مار باس کیا ہے distance of object object کا ہم نے distance فائمڈ کرنا ہے p ٹھیک ہے p is equal to یہ ہم نے find ٹھیک ہے آگے ہم solution کی طرف چلتے ہیں solution کیا آگا اس میں ہمیں بتایا کہ 1 over f is equal to 1 over p plus 1 over q ٹھیک ہے اب 1 over p کوئی سیٹ پہ لے گیا ہے اور یہ ہمیں آج دے گا 1 over q minus 1 over f is equal to 1 over p ٹھیک ہے اب اس میں values put کر لے جو میں value دی ہوئی ہے f کی value اور بس 30.5 ہے اب یہ جو قرآن ہے ہم یہاں پہ تھوڑا سا یہاں پہ کرنے جا رہے ہیں 1 over p is equal to 1 over f 1 over q کی value کیا ہے ٹھیک ہے یہاں تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ یہ p کو ادھر جانے دیتے ہیں اور q minus کو جا ٹھیک ہے 1 over f minus 1 over q ٹھیک ہے اب اس میں 1 over p 1 over f کی value کیا ہے 1 over 13.5 plus بلکہ minus into 1 over minus 11.5 ٹھیک ہے جب ہم اس کو solve کریں گے تمہارا پس کہا ہے کہ کتنا آتا ہے 0.07407 اس کو solve کرنے سے 0.07404 ٹھیک ہے اب minus minus کیا ہے اور 1 over 11.5 کتنا آجے گا 0.086 9 5 0.086 9 5 اب 1 over p آجے گا ٹھیک ہے اب ہم جب اس کو کریں گے solve تو یہ بنتا ہے تو add کریں گے 0.16102 1 over p is equal to 0.16 10 1 0 2 y ٹھیک ہے اب یہاں ترک ہمارے پاس کیا آیا ہے اس کو مطلب solution جو ہے first of all ہم نے لکھا یہاں پہ جگہ تھوڑا سی کام تھی اس لئے ہم وہاں پہ لکھا ہے اس کو تو 1 over p is equal to 1 over f minus 1 over q اس کے مطابق ہم نے values put کی ہیں اس کو add کر دیے دونوں کو divide کرنے کے بعد کیا ہم نے اس کو add کیا تو اب یہاں پہ اب یہ ادھر آکے p جو ہے یہاں پہ آجے گا اور 1 over 0.0 0.16 1 0.2 is equal to p آجے ٹھیک ہے اب یہاں سے peak value کیا آجے گی 6.21 6.21 centimeter is equal to p اب یہ ہمارے پاس کیا ہے distance of the object first of all تو question ہمارے پاس کہ an image of statue appears to be 11.5 centimeter ٹھیک ہے 11.5 centimeter ہمارے پاس جو image ہے behind the can cave mirror can cave mirror جو پیچھے ہمارے پاس statue کا image مر رہا ہے وہ 11.5 ہے ٹھیک ہے اور focal length اس کی 13.5 ہے find the distance from the statue to mirror statue اور mirror کے درمیان میں جو distance وہ ہم نے find کرنا مطلب object کا distance find ٹھیک ہے first of all data the distance of of image image distance کی ترہا ہے ہمارے پاس minus 11.5 minus یہ behind the can cave mirror بھار رہا ہے behind the mirror ہمارے پاس image کیا ہوتا ہے virtual ہوتا ہے negative ہوگا ٹھیک ہے focal length اس کی 13.5 centimeter ہے اس کے بعد to find ہم نے find کرنا distance of object object کا distance ہم find کرنا وضب پی کو find کرنا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس mirror فارمولا ہے 1 one over f is equal to one over p plus one over q تو اب ہم نے کیا کیا q کو start بھی لے کے آگے اور p ادھر جائے گا تو one over f minus one over q اس کے اندر values put کرتی ہیں اب one over f اس کو add 1 over 11.5 کو 0.086 95 آئے ٹھیک ہے جب ان کو add کیا تو 0.16 102 مارا 0.16 102 یہ answer ہے اور پھر ہم نے اس کو ادھر نیچے لے کیا اور p وہاں پہ 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 6.21 cm جو ہے مارا پہ object کا distance آج ٹھیک ہے تو اسی طرح یہ question مطلب ہمارے پاس numerical جو ہیں یہ آپ نے solve کر لے تو next ہم اگلے numerical تک چلتے ہیں اب 12.10 نیمیریکل ہم دیکھتے ہیں نیمیریکل 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 12.10 ٹھیک ہے اکنویکس لینز اور فوکل لیندھ اکنویکس لینز اور فوکل لیندھ 6 سینٹیمیٹر ٹھیک ہے فوکل لیندھ کیا اس کی 6 سینٹیمیٹر ہے is to be used to form a virtual image is to be used to form a virtual image وہ کہتا ہے کہ virtual image کو 3 times the size of the object 3 times the size of object size of object سے 3 times مر پس ہے where must the lens be placed where must the lens be placed مطلب وہ lens کو ہم نے اس کو کہا رکھ جائے ٹھیک ہے تو ہم solution کھتا چلتے اس کا first of all ہم نے اس کے لکھ نا ہے data ٹھیک ہے data میں کیا آئے data ہمار پاس focal length ہے ٹھیک ہے ہمیں focal length دی ہوئی ہے اور اس کے بعد focal length f focal length سے اور اس کے بعد ہمیں دی magnification مطلب 3 times ہے size of object 3 times مگنیفکیشن ہمیں کتنے دی ہوئی ہے مگنیفکیشن م is equal to ٹھیک ہے تو یہ ہمیں given ہے تو اس میں ہم نے to find کیا کرنا ہے to find to find کہتا ہے کہ where must the lens be placed مطلب ہم نے distance of lens from the object distance of lens جہاں پہ ہم نے اس کو نصب کرنا ہے distance from lens to object object سے lens تک جو distance ہے وہ پی ہم نے پہنے پہنے ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس جو مگنیفکیشن ہے یہاں پہ ٹھیک ہے solution میں کیا لکھیں گے ہم یہاں پہ آگے solution ٹھیک ہے مگنیفکیشن ہمارے پاس پی اور کیو اس کے برابر ہوتا ہے تھری تھری کے برابر ہے ٹھیک ہے کیو اور پی کہہ سکتے ہیں اس کو کیو اور جو پی ہے کیو اور پی ایکل ٹھیک اب کیو کس کے برابر آ جائے گا کیو ایکل ٹھیک پی کے برابر ٹھیک ہے اب ہم نے فائنڈ کرنی ویلیو پی کی ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے بائی میرر فارمولا بائی میرر فارمولا وان آور ایف is equal to وان آور پی پلس وان آور ٹھیک ہے تو اب کیو کی ویلیو میں بس ثری پی ہے وان آور ایف is equal to وان آور پی پلس وان آور ثری کیو ٹھیک ہے ثری پی سوری کیا جگہ ثری پی کیو کی ویلیو کیا ہمارے پاس ہے ثری پی ہے کیو کی ویلیو ہمارے پاس ہے ثری پی ہے تو اس میں ہمارے پاس since the image is virtual of the will be negative اب یہاں پہ جو image بنتا ہے to be used to form virtual image اگر یہاں پہ virtual image جائے تو یہاں پہ sign کیا آئے گا یہاں پہ اس کے ساتھ negative پاس آئے گا ٹھیک ہے اب اس کو one over next step کے اندر ہم اس کو کر لیتے ہیں one over f is equal to اس کا one over p minus one over three کیو ہے three 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 p three three minus ھیک ہے three minus کیا جائے گا یہاں پہ one تو کتنا بنے گا ہمارے پاس جہاں بھی two over one over f two over three p is equal to one over f ٹھیک ہے اب یہاں تک سمجھ آگئے تو اب f کی value کیا ہمارے پاس one over six is equal to two over three p اب اس کو cross multiplication کرنے cross cross multiplication میں کیا ہوگا three p is equal to six two the twelve ٹھیک ہے اب یہاں پہ آجے گا six two the twelve اور p is equal to twelve over three تو کتنا a p is equal to four سینٹی میٹر تو اب یہاں پہ جو ڈسٹنس ہے اس کا four سینٹی میٹر جہاں بھی ہمارے بس آیا تو فرسٹ آف آل تو ہم دیکھتے ہیں دوبارہ repeat کرو دیتوں آپ کو a convex lens a convex lens of focal length six سینٹی میٹر ایک convex lens ہے جس کی focal length ہے کتنی ہے six سینٹی میٹر ٹھیک ہے اس to be used to form a virtual image اس کو ہم use کرتے ہیں virtual image کو بنانے کے لئے ٹھیک ہے تو image three times size of مطلب اس object کے size سے جو three times ہمارے پاس کیا ہے three times جو ہمارے پاس virtual image کا object ہے اس سے three times ہمارے پاس image بنانے ہے اب دیکھو نا کہ سورج صبح صبح ہمارے سایا ہوتا بہت دور تک بنانے ہوتا تو اسی طرح یہاں پہ جو ہے virtual image جو three times مطلب جو object جو ہے real object سے three times زیادہ بننا ٹھیک ہے اس میں where must the lens be placed ہم اس lens کو ہم کہاں پہ رکھیں گے اور کہاں پہ اس lens کو لیں گے تو مطلب ہم پہ پہ this object کرنا تو first of all ہم نے لیا data data کے اندر دو چیز ہوتی data کے اندر جو بھی ہمارے پاس حاصل ہوا ہے جو بھی given ہے ٹھیک data میں چیز ہوتی ہیں جو ہم given focal length is equal to 6 centimeter magnification is equal to m m اور m کس کے برابر ہے جو ہمارے پاس 3 ہے next to find distance from lens to object اب lens سے object کے درمیان میں distance find کرنا ہے ہم نے کہاں پہ جو object لنس کو رکھنا ہے تو ہم پی find کر لیں گے تو اب یہاں پہ magnification کی definition ہے q اور p is equal to جو ہمارے پاس کوئی بھی magnification ہے ٹھیک ہے magnification number 3 q اور p اور بہت سے q کی value find کی ہے تو ہمارے بس 3 b آئی ہے اب یہاں پہ minus کا sign ہے ہم نے لگایا minus sign یہ کیوں لگایا ہے کیونکہ ہمارے پاس image virtual image ہمیشہ negative ہوتا ہے real image positive اور virtual image negative تو اب ہم mirror formula use 1 over f اس کے بعد ہم نے q value put کر لی ہے q value minus 3 p اور 1 over p minus 1 over 3 p اس کا ہم نے لیا lcm lcm سے 3 minus 1 or 2 divided 3 ہمارے پاس answer آئے تو اب ہم نے f value put 6 ہے تو اس کو cross multiplication کرنے کے بعد ہمارے پاس p جو value ہے وہ 4cm ہے so lens should be placed 4cm away from the object ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ lens to be placed 4cm away from the object سے 4cm دور ہمیں لنس رکھ سکتے ہیں تو ہمیں جو اتنا image ہمارے پاس 3 time image بنے ٹھیک ہے تو اسی طرح یہ جتنے بھی کو سمارٹ سنیویس کے مطابق ہم نے سوال کر لی ہے تو next ہم اگلا 13 chapter جو ہے اس کے numerical ہم آگے next lecture نہیں کریں گے تو اس کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کر لینا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو تیار بھی کرنا ہے تو انشاءاللہ ایک next ویڈیو کے ساتھ ایک next topic کے ساتھ ٹھیک ہے next ویڈیو میں ایک ملاقات ہوگی اس وقت تک اللہ حافظ